ہمارا سفر سٹارٹ ہو رہا ہے بلوال سے بلوال ڈسٹک سربودہ جو پنجاب کی ایک تحصیل ہے اور یہاں سے ہم لوگ جال رہے ہیں سیدھا پہاڑوں کی سرزمین لینڈ آگ جائنٹس سے گزرتے ہوئے دیوسائی میدان سے گزرتے ہوئے سکردو اور سکردو سے ہوتے ہوئے سیدھا ہم لوگوں کا جو پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم لوگ ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں وہ ہے شگر فورڈ جو کہ سکردو سے بلکل ایک چھوٹی سی ڈرائیو کی فاصلے پر کنٹے کی فاصلے پر ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو موسیقی 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 پہلے ہم لوگ مسجد میں چلے گئے تھے ابھی 12.42 ہو گئے ہیں شگر کلہ ایک من یہاں پہ رکھو یہ کیا ہے استانہ سے یہ 700 میٹر سرینہ شگر فورڈ رائٹ سائیڈ پہ ہے نا یہ سائیڈ پہ مارا فورڈ کی طرف اب ہم جا رہے ہیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہے یہاں پہ کیا چیز کس طرف ہے اب ہم کلے کی طرف جا رہے ہیں شگر فورڈ جا رہے ہیں شگر فورڈ موسیقی موسیقی ہم نے بھائی نہیں بتایا کہ کلہ بس ہم کی بھاؤ یہ دیکھیں یہ بھی مسجدی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک ملوکہ ذرہ اس کی ڈیٹیل بھی ہے کلٹرل ہیریٹیج کنزرویشن یونیسکل اوارڈ آف میرٹ اوکی 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 یہ بھی مسجد ہے یہ اس کا نام ہے کھلونگ رونگ اس طرح کر کے کوئی ہے مسجد بنی کب کی بھی ہے کنسٹرکٹڈ فور سنسریز اگو اوکی فور سنسریز اگو بنی ہے یہ مسجد ہے جی یہ چیک کر لیں اچھا یہ ڈبل سٹوری ہے یہ ڈبل سٹوری مارک ہے ابھی آکے چلتے ہیں کلے کی طرف موسیقی جی کلے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اچھا اوکی 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 یہ شگر پورٹ ریزیڈنس ٹھونگ خر ریسٹنگ آورس 10 ایم تو 5 پی ایم جی اور 12 باج کے 54 منٹ پہ شگر پورٹ کے اندر ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں شگر پورٹ نہیں وہ لکھا ہوئے نا پھونک پھونک یہ آجو جا رہا ہے جی یہ حروض کی لاکبوک ہے جو بندہ اندر ہے انٹر ہوگا اس سب کا یہاں پہ ریکارڈ سب پوچھائے گا اور یہ کچھ تھوڑا سا فیکچوری لے انہوں نے ہسٹری کے ساب سے دیا ہوگا ہے اوکی آرگینک ویلیج یہ تو ساری وہی چیز آگئی نا شندور لوکل پکنک پوائنٹ چیری بلاسن یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ ہم ابھی گئے تھے آرگینک ویلیج آگیا اور یہ آئی ٹھنک سو آرگینک ویلیج کی طرف ٹریک ہے یہ اس کی طرف جاتے ہوئے رفت ہے آرگینک ویلیج کی طرف اور یہ تھلے ویلی میرے خلق سے نام ہے یہ باقی ساری اسی طرح ہی پکٹوریل ساری کے ساری سار سار میں ابن صاحب سے بنا رہا ہوں یہ ساری جو ہے نا صاحب اوکی سیڈ سوئنگ فیسٹیویل اور یہ سارے سارے یہاں کا میپ ہے یہ میپ جس میں یہ ساری اور چیزیں کو میپ بگر ہے اس کے اندر باقی ساری ڈیٹیل ہیں اور باقی جو اصل ڈیٹیل ہے ہم تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں مین ڈیٹیل ہمیں جو مارے مقامی ٹور گائیڈ ہیں وہ بتائیں گے یہ میپل سری ایشن میپل سری اوکی آپ کا گوڑ نیم احمد بھائی احمد بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے آج ہمیں پورا قلعہ کا وزٹ بھی کرائیں گے ساتھ جو چیزیں بتانے والی ہیں وہ بھی بتائیں گے کیونکہ ہم لوگ تو در و دبار دیکھ سکتے ہیں ہسٹری جب تک ہمارے ساتھ کوئی مقامی ناؤ ہمیں نہیں پتا چال سکتی اوکی اوکی یہ ہمارا ٹکٹ ہے پیجن یہ یہ ہمارا ٹکٹ ہے یہاں کا اور یہ انٹری ٹکٹ ہے پیجن یہ یہ ساری دواریں پتھر کی ہیں میرے کیال سے اسی پتھر ہیں پیجن یہ آپ بتاتے ہیں ابھی آپ ٹکٹ کرتے ہیں یہاں یہاں سے سٹارڈن پان ہوتا ہے سو ایچولی اٹس کار ٹکٹ ہوں خرین لوکل لانگویج شاید آپ نے مین گیٹ پر بھی دیکھا ہوگا وہاں پہ چھوٹا سا بوٹ لگا بھی ہیں اس پہ پھنگ کر لکھا ہوئے یہ لوکل لنگویش ہے بلکی لنگویش ہے سوکوو مین بک راپ بک سونس اینکھر میں اس کو لوکل لنگویش میں پھول کر آ جاتا ہے یہ سونہ سو چوتیس میں منا تھا سیسین تھارٹی پور میں یہ راجہ حسن خان اماچہ نے بنایا تھا راجہ حسن خان اماچہ رول اراب شگر دیر ٹائم ہی بلانٹو اماچہ فیملی اماچہ مین اس کی جو فیملی نیم سے وقت کی اطاعت تھا کچھ حسن ونڈو وغیرہ یہ خراب ہوئے تھے دیمیج ہو چکے تھے سو نائنٹین نائنٹین نائن میں اس کو ریہبلیٹیشن کیا ریسٹور کیا ایک ایسی ایس پی نے آگل خان کلچہ سرویس آف پاکستان جنہوں نے اس کو ریہبلیٹیشن کیا ریسٹور کیا اور ناو وی کنورٹیٹ انٹو ایک کلچرل ہائٹل وی ہیو ڈیفرنٹ کائن آف رومز اس کو سرینہ منیج کریں سرینہ ہائٹل سرینہ کا مختلف کیٹیگریز کی جو رومز ہیں یہاں پہ اس کو ہم ابھی پرچیس کرتے ہیں رین آوٹ کرتے ہیں باقی جو بیسک جو فورٹ تھا اصل جو فورٹ تھا آپ دیکھیں یہاں سے آکے جو ہے نا اتر توپ پہ ہاں جی وہ فورٹ ہے اصل جو فورٹ وہ ہے یہ پیلس ہے آپ میں شاید کردو میں بھی دیکھا ہوگا خرفوچو کے نام پہ توپ پہ فورٹ ہے نیچے ان کا پیلس ہوتا ہے آپ خنزہ میں جائیں گے نا خنزہ میں بھی الکتبلتی پھوٹ تاپ پہ ہوتے ہیں آپ خپلو جائیں گے نا خپلو میں بھی اوپر فورٹ ہوتے ہیں نیچے پیلس ہوتے ہیں شگر میں بھی اوپر فورٹ ہے نیچے پیلس ہوتے ہیں سو یہ سیکیورٹی پرپس کے لئے تھا ان کیس اگر یہاں پہ کوئی اٹیک ہوئے تو راجہ صاحب اپنی فیملی کو لے کے اوپر چلے جاتے ہیں اپنے سرفتی کے لئے واسٹ آور تھا وہ ابھی بلکل ڈیمیج ہو چکے ختم ہو چکے لوگ ابھی جاتے ہیں وہی پہ راستہ ہے اس سرف دو راستہ ہیں ایک یہی سے راستہ ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے زگزگ کے تھوڑا سا ہارڈ ہے ایک راستہ پیچھے سے تو وہ تھوڑا سا لاؤں ہیں بٹ ازی راستہ ہے سرفو لوگ ابھی بھی جاتے ہیں اوپر ابھی چاہتے ہیں اس لئے جاتے ہیں کیوں کہ لے جاتے ہیں بیو پائنے ہیں اوپر سے آپ اوپر سے نیچے کی طرح دیکھیں گے کہ پورا شگر ویلی آپ کو فرنٹ پہ نظر آتا ہے اور اپوزٹ سائٹ پہ بھی بہت تیارا ویو ہے اس لئے لوگ وہی پہ جاتا ہیں تو وہ سیکیورٹی پس پس ابھی تو خیر بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں جی ابھی کلے کے اندر پہلے تو انٹری ہو گئی تھی مین سمجھ لیں اس کی بیلڈنگ کے اندر ہماری انٹری ہو رہی ہے یہ دروازہ پہ یہ جو مین انٹرنس ہے دیڈ ٹائم اپریکوٹ ملبری جونی پر والنٹ کے لکڑی اس ہو گئے ہیں یہ جو بھٹ ہیں یہ والنٹ کے اخروڑ کے لکڑی ہیں اس لئے وقت کی جو ہنٹ کروئی ہیں سر یہ یہ جو جگہ آپ دیکھیں سر یہاں سے آپ دیکھیں گے نا مین گیٹ تک نظر آئیں گے آپ یہاں سے اسی ہون سے آپ دیکھیں تو مین گیٹ تک نظر آئیں گے یہ سیکورٹی پرپس کے لئے تھے یہاں سے یہ واست آور تھا ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے تھے یہاں سے ایک تو خر یہ واست آور ہوتا تھا ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے تھے کمان اور تیز لے کے سیٹنگلی یہ جو جگہ ہے اس وقت یہ لائٹ سسٹم ہوتا نہیں تھا سو ایر این لائٹ کے لئے بھی ہوا اور روشنی کے لئے بھی اس ہوتا تھا فنٹیلیشن کے لئے بھی باقی یہ جو جگہ ہیں یہ بلکل اوریشنل پورشن ہے اس کی جو سیلنگ آپ دیکھیں وال آپ دیکھیں مڈ سٹونز بھوٹس بلکل اوریشنل ہے سر یہ یہ فورا سموکی سموکی فیل ہو رہا ہے بلکل سر یہ بکوز یہاں پہ اس میں کچنگ تھا نا یہ سموک کی وجہ سے پورا بلکل ہو رہا ہے نہیں بلکل نہیں ابھی بھی جو ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ جو ہے نا سمیل ہو رہا ہے یہ آپ یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ کارڈ آفوڈن پیٹرن بھی ہے یہ جو پہلا جو پیٹرن آپ دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں گے یہ ریلیجیس پیٹرن آپ بودیس ہیں یہ چینیز ڈرائگن بنے ہوئے بکوز اس کی جو موہ ہے اوپر سے آگ کے جو گول ہے سر یہ چینیز ڈرائگن بنے ہوئے ہاں جی سیکنڈ آپ دیکھیں یہ ریلیجیس پیٹرن آف ہندویزم ہے اشوکہ ہے سرکل لائف جو ہوتا ہے ان کا کانسٹ ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد ان کا دوسرا جنم ہوتی ہے تیسرا جنم ہوتی ہے بلکہ سرکل لائف ہوتی ہے سرکل لائف ہوتی ہے سرکل لائف ہوتی ہے اسلامی ہے سرکل لائف ہوتی ہے دو پرندے ایک پھول سوم رائے ہیں اس میں پیس ایلاغ محبت اور امن کا جو کانسٹ ہے یہ بودیسٹ یہ پرشن ہے یہ لوٹاس ہے اب بلکل کارنر پر آپ دیکھیں تو احرامی میں صرف یہ تھی پیرامیٹ سولہ سو چونتیس میں ہر راجہ تو مسلمان گئے بڑکشمیر سے مختلف مذاہب کے لوگ آئے تھے یہاں پر جو کاریگر آئے تھے انہوں نے راجہ صاحب سے رہتیس کیا کہ راجہ صاحب جو ہے نا آپ تو خیر مسلمان ہیں آپ کی محل انخرید کمپلیٹ ہونے والے ہیں سو ہم آنے والے جنریشن کے لئے ہم اپنا ریلیجیس پیٹن شو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں پرمیشن دیں گے تو راجہ صاحب کی اجازت سے انہوں نے اپنا ریلیجیس یہاں پر پیٹن شو کیا ہے اور اب ہم نے اس کو ریلیجیس پر کنورٹ کیا ہے راجہ راجہ کس ریلیجیس تھے راجہ تو مسلمان تھے سر بچاہ کی آجیں باقی باقی مٹنگ پلیس دربار کوٹ ابھی ہم نے اس کو نیوزم میں کنمٹ کیا تو یہاں سے سیلنگ آپ دیکھیں بلیک والا پورشن ہے یہ والا اریجنل ہے سامنے والا جو پورشن آپ دیکھیں سیلنگ والا بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں اس کو ہم نے نیا بنایا جی یہ رگرٹ چکی ہے آپ یہ ستون آپ دیکھیں یہ پیلرس آپ دیکھیں یہ بھی اورجنل ہے اسی وقت کی جو یہ ملبری کی بھوٹس ہے شہتود کی لکڑی ہے اسی وقت کی ہند کار بھی ہیں یہ جو پیس چیز کیا آپ دیکھیں اس کو آپ دیکھتے ہیں یہ چیز کیا باقی اورجنل ہے جب یہاں پہ آکے آپ یہ دیکھیں یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں مزید کی بات ہے اس میں جوائن نہیں ہے ایک سٹون کو جوہے نے وہ تراش کے جو بنایا ہے یہ بھی پتھر کے یہ وارٹر پولر آپ کے سکتے ہیں ابھی جوہنا خیر دو بندے بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں کافی ہیوی ہیں اس وقت ایک بندہ وہ بھی پانی بھر کے ازیلی اٹھا کے لے جا سکتے تھے بکاوز اس وقت کے جو لوگ کافی سٹون ہو گئے تھے یہ کچھ عرصہ ایزے کچھنی ہو گئے درباری کچھن یہ جوہنا سر یہاں پہ مین کچھن میں ہم جائیں گے تو اس میں چمنی بھی ہوتا ہے باٹ یہاں پہ چمنی نہیں ہے سو سموک کی وجہ سے سیلن وال پورا بلیک ہو گئے ہیں کچھ ایسی وقت تا توا اور چولا بھی ہے دونوں سٹون کی ہیں یہاں پہ سفٹین والا یہ اپریکوٹ آئل نکالنے کے لئے ایزے مک کی سوڑا تھا اس وقت یہ اوڑ کی ہے یہ آٹا نکالنے کے لئے ایزے مک یہ سٹون کیا جی یہ ڈی آئی روشنی کے لئے سنگل لائٹس ہیں اور یہ شمدان ہیں کنڈل لائٹس ہیں شادی بیعہ کے موقع پر استعمال ہو رہتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں سب یہ کچھ جلوی ہے یہ لیڈیز کیپ خورتی تھے کیپ کے اوپر جو آتی تھے کببہ جو نام ہیں اور یہ شرڈر پہ لیڈیز اور یہ نکلس ہے جی یہ یہ آپ دیکھیں جی یہ ابھی بھی یہاں کی جو خواتین ابھی بھی یوز کرتی ہیں یہ تیس پہ انتیس سال جو پرانی ہے یہ ڈائی سو تینسو سال پرانی ہے سب یہ یہ نیچے بزار میں ایک موز کے خانکہ مولانا شریف ان کی شارٹ ہسٹری لکھا ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ لوکل لنگویج ہے بلتی لنگویج ہے یہ رسول پاکشان میں ناجو لکھا ہے آپ اس کو ہارٹ پورٹ بھی کسکتے ہیں اس میں آپ سالان پکائیں گے تو ایک تک ٹیسٹ ہوتے ہیں کافی دوسرا جو ہے اس میں کافی ٹائم لگتے ہیں گرم ہونے میں بائل ہونے میں کافی ٹائم لگتے ہیں جب ایک دفعہ گرم ہو جائیں آپ چولے سے نکال بھی لے تھنڈا ہونے میں بھی کافی ٹائم لگتے ہیں سو آپ ہارٹ پورٹ کسکتے ہیں اس کو یہ ایک خاص چیز آپ کو دکھا دوں جی اس وقت کے آپ اس کو تیجوری کیس سکتے ہیں آپ لاکر کیس سکتے ہیں اس وقت جو ہے نا یہ جو دیوار کے اندر ہوتے تھے یہاں پہ سپیس ہوتا نہیں تھا یہ دیوار کے اندر ہوتے تھے یہ فرنٹ پہ کبر ہوتے تھے باہر ساٹ پہ خاص طور پہ لکڑی کے لمبا سے کی ہوتی تھی یہاں سے ڈال کے جو ہے نا اس کو یک اپن ہوتا تھا کی کی طرف یہ تو ابھی تو خراب ہو گیا اور تالہ سسٹم میں خراب ہو گیا اور یہ جو ہوت ہے اس کو سپورٹ کے لئے لگا ہوا ہے یہ نہیں ہوتا تھا اندر کافی جگہ ہوتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا اور یہ آپ کو ایک مزے کی چیز بتا دوں کہ یہ جو ہے نا اس وقت وہی لگری کی ریل کی کو اگر ہمیں اور آپ کو مل جاتا اس وقت ہم جتنے مرضی کوشش کرے یہ ہم سے اوپن نہیں ہوتا تھا یہ بیکوز ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا پیٹرن ہوا کرتا تھا لگری کی کو آرام سے ڈال کے تین دفعہ نیچے چار دفعہ اوپر کرنے کے بعد وہی لگری کی جا کے ایک سٹک ہو لگتا تھا سٹک جو ہے باہر کی طرف پوش کر دیتے سو یہ اوپن ہوتا تھا یہ اس وقت بھی بوٹ تھا ان کا اور یہ بینڈو اس وقت تھی یہ لیکن پرانی ہے جو جو لگتا ہے یہ بھی مل بری کی بوٹس ہے جی اور یہ آپ دیکھیں جی یہ ہمارے گروہ پہ آریلی یوز کرتے ہیں ہم ڈرائی فروڈ بوکس ہیں جی ڈرائی مل بری، ڈرائی اپریکوڈ والنٹ وغیر ہم سٹور کر دیں یہ جولدے بوکس اور آپ یہ دیکھیں جی یہ پولو با کرتا ہے اس وقت پولو مینز گین اور یہ پولو سٹکس یہ والا پولو سٹکس یہ جو ہے آپ لوگ پنجاب میں شاید اس کو گلی رنڈا بولتے ہیں بٹ ہم اس کو اپوش تشنگ بولتے ہیں اپوش تشنگ اس کو ابھی تقریباً ختم ہو یہ جو ہے اچھ کھیل نہ دینا ہی اچھ کھیل نہ دینا ہی اچھ کھی جانے کسی مویتوا موپڑو کیا رکھا مویتوا مویتوا موپڑو کیا کریں بچا کے آجائیں کانلی وچ فور ہے یہ پہل لگی ہے انٹرنس تھی اس انٹرنس ہم لفٹ پہ کیسا اب ہم رائٹ سائیڈ پہ آگئے ہیں یہ سال بار کی آٹا میں سٹور کرتے ہیں یہ ملگی والنٹس اپریکوٹس بیسکلی یہ سٹوریج ہے یہ سٹوریج بکس آٹا گندوں کھم سٹور کرتے ہیں یہ سٹوریج باکس ہے یہ پورے کا پورا اس کے اندر آٹا ہوگا رہا کریں موسیقی 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 موسیقی